السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ عورت بغیر شوہر کے اجازت کے روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں اور اگر شوہر عورت کو روزہ رکھنے سے منع کرے تو پھر اس کے باوجود اگر عورت روزہ رکھتی ہے تو پھر اس کے بارے میں شریعت کیا کیا حکم ہے سب سے پہلی چیز کہ عورت بغیر شوہر کے اجازت کے روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں تو دیکھئے نفل روزے جو ہیں جو روزے نفل ہیں نفل روزے عورت بغیر شوہر کے اجازت کے نہیں رکھ سکتی ہے اگر شوہر منع کر دے تو عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نفل روزے چھوڑ دے نفل روزے نہ رکھے ہاں فرض روزے اگر ہیں اسے رمضان کے روزے فرض ہیں اگر اس میں شوہر منع کرے تو پھر اس میں شوہر کی اتباع نہیں کی جائے گے وہ رمضان کے روزے رکھ سکتی ہے اگر چھوہر اس کا منع کرتا ہو لیکن جو روزے نفل ہوں نوافل روزے بغیر شوہر کی اجازت لیے اگر شوہر گھر میں موجود ہے تو بغیر شوہر کی اجازت لیے عورت نفل روزہ نہیں رکھ سکتی ہے اور اگر شوہر منع کر دے تب بھی عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عورت وہ روزہ نہ رکھے ہاں اگر انساء عورت نفل روزہ رکھ رہی ہے اور شوہر نے منع کیا کہ روزہ مت رکھو پھر بھی عورت نے روزہ رکھ لیا تو پھر اب اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے دیکھیں اس چیز میں دو باتیں ہیں سب سے پہلی چیز کہ شوہر کی نافرمانی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کی اتباع کرے شوہر کی پیروی کرے اور اگر شوہر نے منع کر دیا ہے تو پھر وہ نفل روزے جو ہے وہ نہ رکھے ہاں اگر رکھ لیتی ہے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورت روزہ رکھ لیتی ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا لیکن اسے روزے کا آدھا ثواب ملے گا آدھا ثواب اپنے شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے اس کا ثواب کٹ جائے گا تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ جب نفل روزہ وہ رکھ رہی ہو تو اس کے ذمہ داری ہے کہ اس شوہر اگر موجود ہے تو شوہر سے اجازت لے لے اگر شوہر اجازت دے دے تو روزہ رکھ لے اگر شوہر منع کر دے تو عورت پھر وہ روزہ نہ رکھے تمامی عورتوں سے گزارش ہے کہ اپنے شوہر کی اتباع کریں اور شوہر کی پیروی کریں جو بھی شوہر انہیں حکم دے اس حکم کی اتباع کریں اور اس حکم کو پورا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمامی لوگوں کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عورتوں کو اپنے شوہر کی فرمابرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ